نمشکار آداب آج ہم آپ کے بیچ میں ایک بار پھر سے اتر پردیش سرکار کی طرف سے جاری ایڈوائزری محرم جنم آشتمی گنیش پوجہ اس کو لے کر جو جاری ہوئی ہے اوبصیت ہوئے ہیں حاضر ہوئے ہیں کیونکہ لگاتار ہمارے پاس سماج سے خاص کر مسلم سماج سے بھی فون آ رہے ہیں کہ کیا اس بار ہم محرم اسی طرح سے کر پائیں گے یا نہیں تو ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ سبھی کے لیے ایڈوائزری جاری ہوئی ہے آج جنماشتمی کا بھی توہار ہے آج اور کل تو اس میں بھی کوئی جھاکی نہیں نکالی جا رہی ہے اس میں بھی جھاکیاں نہیں نکالی جائیں گی پنڈال نہیں لگا جائیں گے کوئی ساروزنیک جہاں پر بھیڑ نہیں کھٹا کی جائے گی اس کی ایڈوائزری میں ساری باتیں انیس بندوں کو لے کر لکھ دی گئی ہیں وہ آپ تک پہنچ جائیں گی میڈیا کے ذریعے اسی طرح سے ایک ہفتے کے بعد آنے والے محرم کو لے کر بھی اس میں ساری باتیں ہیں کہ اس بار ہم محرم ساروزنیک اس طرح پر نہیں منائیں گے اپنے گھروں میں جو آپ عبادت کرتے ہیں جو امام بڑے سجاتے ہیں وہ اندر گھروں میں آپ سجائیں گے اور گھر کے ہی لوگ اس میں بیٹھ کر عبادت کریں گے مجلس کر سکتے ہیں ماتم کر سکتے ہیں لیکن ساروزنیک اس طرح پر آپ چار لوگوں سے زیادہ اگر کھڑے ہوں گے کیونکہ دفعہ ایک سو چوالیس جس کو دھارہ ایک سو چوالیس بولا جاتا ہے آپ سب جانتے ہیں وہ بھی لاغو ہے چار لوگوں سے زیادہ کہیں پر بھی لوگ کوئی پائے جائیں گے تو اس پر پولیس اپنی کاروائی کرے گی تو ایک پریشانی ہوگی تو اس میں بھی ہم سب کو تابون کرنا ہے کوپریٹ کرنا ہے اسے خیال لکھنا ہے کیونکہ کوئی بھی ایڈوائیزری جو جاری ہوتی ہے وہ جنہیت میں جاری ہوتی ہے اور کرونا اس دوران بہت تیزی سے بڑھ گیا ہے اس سے سب کو سرکشت رکھنا ہے اس کے سنکرمن سے بچانا ہے اس کے وائرس سے سب کو بچانا ہے اسی لیے بھیڑ والے کوئی بھی جہاں پر کسی طرح کے ایک بھی آئیوجین پر پرتیبند لگا دیا گیا ہے جو ضروری چیزیں ہیں اس کے لیے جیسے پہلے کھلا ہوا تھا لوکل ایڈوائیزریشن آپ کو بتا دے گا لیکن اس بار ہم سب جس طرح سے اور پہوار ہم نے منائے ہیں جب تک ہم اس کرونا سے باہر نہیں آ جاتے ہیں یا اس کی ویکسین نہیں آ جاتی ہے یا سرکار کوئی نینے نہیں لے لیتی ہے کیونکہ نینے کوئی بھی فیصل لیا جا رہا ہے وہ جنتہ کے ہیتوں کو دیکھ کر لیا جا رہا ہے تو اس لیے کسی کے بہکاوے میں نہیں آنے کی ضرورت ہے گمراہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تمام لوگ آئیں گے گمراہ کرنے کیونکہ اس میں لوگ اپنی اپنی سیاست بھی کرتے ہیں بہت سے لوگ گمراہ کرنے آتے ہیں تو ایسے لوگوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ موقع ایسا ہے کہ آپ اگر کوئی بھی توہار یا کوئی بھی چیز کرتے ہیں اس میں آپ کی آستھا اور آپ کا سمرپن ہوتا ہے تو آپ اس میں ہی کھو جائیں آپ یہ مان لیں کہ ہمیں گھر میں بیٹھ کر کرنا ہے ہمیں اپنی اس سال سڑک پر نہیں آنا ہے امام چوک پر کوئی تازیہ نہیں سجا کے بیٹھنا ہے کوئی ازا خانہ جو ساروجنک ہے وہاں پر جو چند لوگ رہتے ہیں جو بڑے امام باڑے ہیں یا اور بھی امام باڑے ایسے ہیں وہاں پر دو چار لوگ جو رہتے ہیں وہی رہیں گے عام طور سے جو سلسلہ ہوتا تھا زائرین کا جانے کا جو لوگ جاتے تھے وہاں پر زیارت کرنے وہ نہیں جا پائیں گے کیونکہ اس بار روک لگا دی گئی ہے تو اس کا بہت خیال رکھنا ہے اور اگر کوئی جا بھی رہے ہیں لوگ تو ہم دوسرے کو ایک دوسرے کو بتانا ہے کہ ادھارہ ایک سو چوالیس لاغو ہے اس کے تحت ہمیں ان سب ایڈوائزری کا پالن کرنا ہے اس کے انوپالن میں ہی کوئی کام بھی کرنا ہے کیونکہ ایڈوائزری جو جاری ہوتی ہے وہ سب کے لیے ہوتی ہے تیس کروڑ لوگوں کے لیے اتر پردیش کے جاری کی گئی ہے اس لیے آپ سب کا تعمون رہا ہے آپ سب نے کوائپریٹ کیا ہے ہمارے اتر پردیش کے مکہ مطری نے سارے ہی لوگوں کو لے کر وہ چلے ہیں اور جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں لگاتار وہ ایک بہتر سے بہتر کام اتر پردیش سرکار میں ہو رہے ہیں وہ آپ کے ہیتوں کے لیے ہو رہے ہیں تو ہم سب کو کوائپریٹ کرنا ہوگا سرکار آپ کے لیے ہوتی ہے اور سرکار آپ کے لیے کام کرتی ہے تو یہ بھی جو ایڈوائزری جاری ہوئی ہے وہ جنہت میں جاری ہوئی ہے تو ہم سب کو اس بات کے لیے پوری طریقے سے تیار رہنا ہے کہ اس بار محرم ہم جلوس کی شکل میں نہیں ملائیں گے نہیں نکل سکتے ہیں کیونکہ اس پر روک ہے بھیڑ والی جہاں پر نہیں جائیں گے چار لوگوں سے زیادہ کہیں نہ کھڑے ہو کیونکہ دفعہ ایک سو چمالیس ہے تو ہم سب کو بہت خیال رکھنا ہوگا اور سرکار سمیہ سمیہ پر آپ کے ساتھ آپ کو ہر جہاں پر آگاہ کرتی رہتی ہے کوئی بھی ایڈوائزری جاری کرتی ہے وہ جنہیت میں ہوں ہم نے اس لیے یہ بتانا مناسب سمجھا لگاتار ہمارے پاس فون آ رہے تھے تمام لوگ پوچھ رہے تھے کہ کیا محرم کا کیا ہوگا تو میں نے بتایا کہ اس بار محرم ہے گڑنش پوجہ ہے یا اور آج میں نے بتایا کہ جنہیت میں بہت بڑا تہوہار ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں بہت بڑے بڑے آئیوجن ہوتے ہیں پورے اتر پردیش کے اندر وہ سارے آئیوجن نہیں ہوں گے تو اس لیے محرم کو بھی لے کر یہ ایڈوائزری ہے اور تمام اور پروگراموں کو لے کر بھی انیس وندوں کے ایڈوائزری ہے جو آپ تک پہنچ جائے گی تو اس بار ہم سب کو امام حسین کی اصل قربانی کیا تھی مانوتہ کے لیے امانوتہ کے لیے جو دی گئی قربانی تھی اس کو متنظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنے جذباتوں پر کابو رکھنا ہے ان کے باتوں کو سن کر گریہ کرنا ہے جو قربانی میں ہوا اس کو یاد کرنا ہے اور اس کے بعد سبر سے کام لینا ہے اور دعا کرنا ہے ہم سب کو مل کر سر سماج کو عشور سے اللہ سے دعا کرنا ہے کہ ہم اس کرونا سے جلدی سے جلدی باہر نکلیں اور پھر سے آئندہ سال ہماری زندگی پٹری پر آئے اور جیسے ہم اپنے پروگرام تبھار اور خوشیاں اور غم منایا کرتے تھے وہ سب ایک ساتھ کھڑے ہو کر ایک ساتھ ایک جوٹ ہو کر منائیں گے بس اسی لیے آپ کو اطلاع کرنی تھی بہت بہت شکریہ دنیواد